بی جے پی سانسید نے کہا مسجد جیسا بس اسٹینڈ کرا دوں گا کانگریز پولی مورکتا کارناٹک کے بی جے پی سانسید پرتاب سمحہ کا ایک بیان اس سمیں ویباتوں میں ہے انہوں نے کہا ہے کہ میسور اونٹی روٹ پر بنے اس بس اسٹینڈ کو وہ توڑ دیں گے جس پر مسجد کے گمبر جیسا آکار بنا ہوا ہے انڈیا ٹوڈے کے مطابق سانسید سمحہ نے کہا میں نے سوشل میڈیا پر دیکھا ہے بس اسٹینڈ پر دو گمبر بنے ہیں اور اس کے بیچ میں ایک بڑا گمبر ہے یہ مسجد ہی ہے انہوں نے آگے کہا میں نے انجینئر سے کہا ہے کہ وہ تین چار دن میں اسے توڑ دیں یادی ویسا نہیں کرتے تو میں خود جیسی بھی سے اسے توڑ دوں گا دینک بھاسکر کی رپورٹ کے مطابق میسور کے سانسید پرتاب سمحہ نے ٹیپو نجا کنسنگلو ٹیپو کے سچے سبتی نامہ کے کتاب جو کہ ناٹک ہے کہ موچن پر یہ ٹپنی کی اسے لے کر کانگریس نے بی جے پی سانسید پر نشانہ سادہ ہے کرناٹک کانگریس کے پراموک سلیم احمد نے کہا کہ مور کتاب پون بیان ہے انہوں نے کہا میسور کے سانسید کا یہ مور کتاب پون بیان ہے کیا وہ ان سرکاری دفتروں کو بھی گرا دیں گے جس میں گمبت ہے کرناٹک کے بی جے پی سانسید پرتاب سمحہ کے اس بیان پر جنتا کی بھی الگ الگ ریاکشن دیکھنے کو مل رہے ہیں پرویس خان نام کی یوزہ نے لکھا ان لوگوں کی مانسکتہ کا اندازہ لکھائے جا سکتا ہے اس طرح کی بھاشا سے آن ان کو تاک پر رکھ کر یہ سب نہیں ہو سکتا سرکار کا پورا سرکشن ہے ان لوگوں کو تو عبدیچ چند سولیہ نام کی یوزہ نے لکھا گھوم نندری آپتی جنک لوگ تانترک ویبستہ کو آہد کر سبدان بیرودی اس کے پرتی سخت کارواہی ہونی چاہیے تو تارک ابباد صدیقی نام کے یوزہ لکھتے ہیں ایک ویکتی مہا ماہم بننے کی یوگتہ رکھتا ہے اور ایک انسان بننے کی یوگتہ نہیں رکھتا ہے یہ غصب بات ہے تو عبدالشیخ نام کے یوزہ نے لکھا ایک سانسد کو ایسی بات شعبہ نہیں دیتی تو سلام الدین شیخ نام کے یوزہ لکھتے ہیں بہت آسان کام ہے دیش کی سمپتی کو مٹانا دھرم کے نام پہ لیکن بنا نہیں سکتے تو سریندر سنگھ راج پروہیت نام کے یوزہ نے لکھا مسجد جیسا ہی دکھ رہا ہے بھائی پورے بھارت میں ایسا تو بس اسٹیند ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا ہے بہت پاس سانسد کے اس بیان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیر آئیکن پریس کریں تاکہ دیش دنیا سے جڑی تمام خبریں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں